سورت اشورہ کی آیت ہے اجوی آیتا تکاد السماواتو یتفترنا من فوق انہ والملائکاتو یصبیہونا بحمد ربہم و یصفیہونا لمن فی الازی علا ان اللہ کو والکفور الرحیم ایک تھوڑا سا ترجمہ تشریف ہے دیجئے ہاں ترجمہ تشریف تو ہو گیا کہ لوگوں کے جو پرتوت ہیں نا وہ تو ایسے برے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان بھٹ جائے ان پر گر پڑے جیسے آپ گرا ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ زلگا آیا اور اللہ تعالی نے کرتوتوں کا بدلہ ہمیں دیا تو جو مشرقین مکہ کے اور عرب کے لوگ کے اور سارا جہاں نہیں بھگڑا ہوا تو اللہ کہتا ہے کرتوت تو تمہارے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھنے ہوئے تو آسمان اتنا غزبناک ہے سارا زمین و آسمان ناراض ہے کہ وہ پھٹ جائے اور تم پر گر جائے مگر اللہ کے فرشتے جو نا وہ ہر وقت اللہ کی تصویر حمد کر رہے ہیں کہ تُو پاک ہے بے عیب ہے یہ بھی اس لئے حوالہ دیا کہ مشرقین کا خیال تھا کہ فرشتے خدا کے شریک ہیں بیٹے ہیں اللہ نے کہا بیٹے کیا شریک ہیں وہ تو بچارے ہر وقت تصویر کر رہے ہیں آجز بندے ہیں ہر وقت اللہ کو یاد کر کہ وہ اپنے آپ ہر وقت ڈھرکے رہے ہیں تم خدا پاہے بیٹھو ان سے جا کر پوچھو ان کی کیا حالت ہے کام پر رہے ہیں لرگنا تصویر حمد کر رہے ہیں اور وہ زمین والوں کے لئے معافی مانگئے ہیں کہ اللہ کام ان کے برے اصلاحے ہیں کیونکہ زمین میں نصادیے جائیں زلزلے آئے بجلیاں گریں نظر ماتھر مہرین کر تو اللہ پھر آخر میں کہتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے بخشنہار اور مہربان ہے اس لئے جو مولت ملی یہ نا یہ نا سمجھو کہ کوئی ہے نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ عادل بھی ہے موقع آیا تو تمہیں تباہ کر دے گا مگر جو مولت دے رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے اب تار رہا ہے کہ سزا دیر سے دوں یہ کمبست بعد میں نہیں کہا ہے کہ اللہ نے حسرائی کیا ہمیں تھوڑی سی مولت دیتا توبہ کر لیتے اگر میں توبہ کے لئے مولت دیتا ہوں تو تم اٹھا یہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ ہوتا تو ہمیں پکڑتا لیتا ہے حیدہ نہیں اٹھاتے تو یہ بات کہی کرتوب تو تمہارے ایسے ہیں تو قریب ہیں کہ آسمان پھڑتا ہے مگر اللہ کے فرشتے ہر وقت تصویر حمد کر رہا ہے تمہارے لئے مواقعیں مانگ رہا ہے اللہ اپنی بخشت اور رحمت کی وجہ سے تمہیں ڈھیل دے رہا ہے مگر مغالطے میں نہ پڑھنا جب فکڑ ہوئی نا تو سخت ہوگی مولانا صاحب بہت شکریہ بات یہ اٹھائی اس بارے میں میں ایک شیر بھی پڑھ دوں میں پروگرام میں چاہتا ہوں سب چیزیں آ جائے یہ پروگرام بہت امدہ ہو جائے تو شیر جو ہے نا امین صاحب آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں نہ جاؤ اس کے تحمل پر بے دھب ہے گریفت اس کی یہ نا دھوکا کھانا اگر وہ حسنا کیے بیٹھا ابھی نہیں پکڑا پیس سے مغالطہ نہ کھانا جب اس نے پکڑنا ہے نا ایسے انداز سے پکڑنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے یہ ہو نہ جاؤ اس کے تحمل نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے دھب ہے گریفت اس کی جب اس نے پکڑنا نا اندازہ بھی نہیں تم نہیں کر سکتے کدھر سے پکڑنا کوئی جانتا تھا کہ زمین ہلا گا نہیں در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا در جان کے وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر جب پکڑتا تو باڑتا ہی کرا پکڑتا ہے ایسی صدا دیتا تھا در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا یہ ساتھ نہ بھیان ہوا کہ اسمان زمین تو تیار ہے کہ اللہ حکم دے انہ چیر کہ رکھ دیں پھار دیں ان کو مگر میں اپنی رحمت سے تاہیم مولانا صاحب اپنا فرشتے ملتے کر رہا ہے کہ اللہ ان کو مرد دیں عید کس وقت ہوگی نماز عید عید انشاءاللہ سادہ آٹھ ہوگی آ جائیں ہم ان صاحب ہمارے ساتھ چیز پھڑیں الفتح کروں نہیں الفتح میں سادہ آٹھ اس لیے وقت دو گھنٹے رکھا ہے کہ ساتھی مل جائیں جی مولانا علقاء اور الہام کے بارے میں ہم بات کریں تو آواز سنتے تھے گھر سے یا فرشتہ آ جاتا تھا اور تیسری صورتی دل میں ڈال دیتا تھا اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ حولانا اس حق سا جائیں جی جی فرمائیں سارا عورت دی ملکی ہے عورت دی استعمال دی جڑا زیمہ رہا دی وہ دی ذکاة دی ذمہ دار ہو یا مرد دی طرف ہو وہ دکاة سے آزا ہوئے گی کہیں بھئی ذکاة مال ایک تو ہے نا اس کا ہی جو اس کو مہر میں ملا جا اس کے والدہ نے دیا اس کی مالک تو وہی اس کی ذکاة اسی میں دینی ہے ایک ہے کہ آپ نے پہننے کے لیے دیا مالک نہیں وہ پہننے کے لیے دیا دے رکھا آپ بھی جدائی ہو جائے تو آپ نہ دے گنا اس کی ذکاة آپ دیں گے مالک کہا تھا اس کو صرف پہننے کے لیے دیا یہ وہ چیزوں کو الگ رکھے نا جو تو واقعی اس کی ملکیت ہے کہ جو چائے کرے مہر میں دے دیا وہ اس کی مالک ہو اس پر ایک ہے وہ مطلب اس کا کوئی ذریعہ کمائی تو کوئی نہیں ہے درہار نہیں ذریعہ کمائی تو آپ مدد کریں اس کی ذکاة دیں گے آپ نیکی کریں نا خامد ہے کوئی بات نہیں وہ آپ کی ساتھی ہے آپ بھی اس کی طرف دے دیں گے تو کوئی یہ بات نہیں یہ احسان ہوگا نیکی ہوگی اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ زیور بیچ کے دے گی ہا زیور بیچ کر دے گی اچھا اب ایک ہمشیرہ ہے ان کی گزران مشکل ہے لیکن ان کے پاس زیور ہے ذکاة دینے والا اگر سادہ ساتھ تولے یہ اس سے زیادہ تو میری ہمشیرہ جو ہے ذکاة دے اور اگر گزران تنگ ہے تو آپ اپنے پاس سے اس کو ذکاة دیں وہ زیور کی دے آپ اپنے پاس سے اس کو ذکاة آپ دے دیں گزران کا آپ حل کریں ذکاة دے کر مگر جو اس کے پاس ہے نا نساب اس کی وہ ذکاة دے پریشان نہیں ہونا کہ وہ خود ذکاة دے رہی نہیں وہ دے رہی ہے بچا رہی ہے اپنی ملکیر کی مگر اس کے باوجود وہ تنگ ہے وہ آپ کی ملکی مطاعت ذکاة آپ دے دیں اس کو اچھا جی بلکل جہز ہے نہیں ان کے وہ ان کا اپنا مکان بھی ہے ان کے پاس نساب بھی ہے نہیں یہ نہیں دکھا بچے ہیں چھوٹے بچیاں ہیں مکان وغیرہ جو ہے نا اس کو نہیں شمار کیا جاتا یہ ضرور کیا کوئی نقضی وغیرہ اگر کیش ہے ان کے پاس کافی سارا پھر ٹھیک ہے کیوں لیں گی ذکاة اگر گزران تانگ ہے جیسے آپ نے بتا رہے ہیں کہ مکان ہے اور بچے چھوٹے ہیں کیا بچے مکان بیچ دے نا نا تاکہ بچے خیمے میں رہنے لگ جائیں توبہ توبہ مکان سنبھال کر رہے آپ دیں گے نا اس کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ مکان برقرار رہے اگر کی ذکاة دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اچھا جی ہاں بگر میری طرف سے ذکاة دے دیں خوشی سے تو آپ کی میرمانی ہوگی یہ کہ ہے احسان ارز ان پر یہ ہے اچھا جی